بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کانکورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے یہ دعویٰ کیا گیا تو دیکھیں کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بے عدبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور میرا تو مقصدی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی جو لوگ میرے بیان میں بیٹے ہوئے تھے وہ اس پر گوائیں یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں نیت اگرچہ میری چھیت تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے مادرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنی ان الفاظ سے میں حجو بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے مادرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں صریف حیرز حضرت مفتی برحیم صاحب بھی ہے جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ مادرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اتمنان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اتمنان ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامو اس پر اگر میری موت واقع ہو جائے بہرحال الفاظ کے سیلیکشن میں اس سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پر دوبارہ صاف لغز میں معذرت کرتا ہوں اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے جو موجودہ دوری ہے کتابت قرآن پر میں اس کے جواب کی سمجھانے لگاؤں انہی صحابہ اکرام نے اس قرآن کو لکھا ہے اور لکھ کر ہم تک پہنچایا ہے یاد رکھیں اگر کوئی قول یہ پیش کرے کہ صحابہ کے لکھنے میں غلطی ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے سراسر غلط کہہ رہا ہے پیغمبر کے صحابہ کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے میں غلطی نہیں ہے ذالق القتاب لا رئیبا فی اللہ نے فرمایا اس کتاب میں غلطی نہیں ہے کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اللہ نے ذالق القرآن نہیں فرمایا قرآن کا معنیٰ پڑھی ہوئی کتاب اللہ نے ذالق القلام نہیں فرمایا کہ اللہ کے بڑھنے میں شک نہیں ہے رب نے فرمایا ذالق القتاب لا رئیبا فی ان صحابہ کرام کے لکھنے میں شک نہیں ہے تو پتہ چلا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ صحابہ کے لکھنے میں غلط ہی ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے صحابہ نے ٹھیک لکھا ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں دوسرا دن ہے یہ بات چل پڑی ہے ابھی بھی ساتھی مجھ سے ایک ایک جگہ پوچھ رہے ہیں دو تین دن سے میرے ساتھ اس سلسل یہ معاملہ چل رہا ہے جس ہمارے عالم دوست بھائی مولو مفتی تارک مسعود صاحب نے بات کی ہے انہوں نے دو مرتبہ اپنی وضاحت پیش کر کے اب تو جو آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے ان کی وضاحت آئی ہے کھلی کھلی انہوں نے معذرت کر کے اپنے الفاظ واپس بھی ہے ایک بندے سے گفتگو میں غلط ہی ہو جاتی ہے یہ دو دن پہلے کی بات ہے میں ملتان میں تھا آٹھ فونسل ملتان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولو فرحمن دامت برکاتو ملالیہ کا پرورام تھا ہم ان کے ساتھ تھے تو میری موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی مجھے نہیں پتا کیونکہ گھنٹی آف تھی یعنی کال آ رہی تھی جب میں وہاں سے فری ہوا میں نے کال ایک بندے کی سنی وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میں مفتی تارک مسعود صاحب کی طرف سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب براہ راست آپ سے بات کرنا چاہ رہے انہیں مسلسل کال کی آپ نے اٹھا ہی نہیں میں نے کہا بیٹا میں تو مسروف تھا پھر انہیں مجھے پھر پیغام دے کہ جو پھر بات کریں گے پھر میری مسروفیت کے وجہ سے پھر بات نہ ہو سکی تو میں نے انہیں کھلا کھلا کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے ہم اس کو گستاخی نہیں کہتے کہ آپ کہیں گستاخی ہے کہ پھاسی لگا دو گستاخ رسول ہے ایسا نہیں ہے گستبو میں باز اوقت غلطی ہو جاتی ہے انہیں چاہیے اپنی غلطی کو مانیں اور اس معاملے کو چھوڑ دیں انہیں وہاں کہا پھر ان کا ایک رجوع آیا اس پر کما حقوں میں مطمئن نہیں ہوا میں نے پھر اس بندے سے کہا میں نے کہا مولانا سے کہیں کھلا کھلا رجوع کریں اور واسع طور پر کہیں کہ قرآن کریم کی کتابت میں کوئی غلطی نہیں ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک لکھوایا ہے اور صحابہ نے ٹھیک لکھا ہے تب ہی رب نے فرمایا ذالکالکتابو لا رئی بفی ان صحابہ کے لکھنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ ان کو جزا خیرہ تعاف فرمائے انہوں نے اس پر رجوع بھی کیا الفاظ کو واپس بھی لیا اور اس پر اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا کہ بھائیوں قرآن کریم میں کوئی غلطی نہیں ہے الفاظ کے چناؤں میں غلطی ہو گئی تو اس کے اوپر انہیں معذرت بھی کی ہے یاد رکھیں غلطی ہو جائے معذرت کرنے سے قد چھوٹے نہیں ہوتے قد بڑے ہو معذرت کرنے سے کوئی جو ہے نا یوں نہیں ہو جاتا کہ ایک بندے کی بیزتی ہو گئی ہے یہ کوئی اہل حق کی شان ہے کہ اگر ان کو مطلبے کر دیا جائے بتا دیا جائے تو فوراں وہ اس سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں مجھے کتنے دنوں سے آب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بات کریں آپ بات کریں میں نے کہا ایک بندہ کھلی کھلی طور پر جب تک اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا یا اس پر نٹ کے بات نہیں کرتا میں بات نہیں کرتا میں وہ نہیں ہوگی اتنا جلد ہی کسی نے کسی بات کے اوپر اپنا کمیٹ پیش کر دوں ہم بات کس دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ تو وہ ان کے کام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی ابھی تم طفل مکتب ہو سبالو اپنے جھوش دو یہ توتے کچھی فصلوں کا یوں ہی نقصان کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تو اللہ ان کے جزای خیر دے انہوں نے سو فیصد معافی مانگ لیا تو میرے خیال میں میں آپ سب حضرات کے ذریعے دنیا کوئی پیغام دوں گا کہ اب یہ بات جو ہے نا آپ یہاں پہ ختم کر دیں کیونکہ ایک بندے نے بات کی اس میں اپنے غلطی معنی سو فیصد اس سے بافتی ہو گئی تو میرے خیال میں اب ہمیں چیز بچتی نہیں ہے کہ بندہ خامخہ سے اس طرح کی بات کرے میری دعا ہے اللہ جللہ شان و ان سمیت ہر عالم حق کی حفاظت فرمائے اور ہر عالم حق کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق حطاب فرمائے